بندوان برطمان کا یہ دور وشو کے لئے ایک بہت خطرناک دور سے گجر رہا ہے پورا وشو ید کی تراسدی کی ککار پر ہے اگر یہی سب استطیع بنی رہی تو آنے والا سمیہ بہت بھیانک ہوگا آج ہم پورے دنیا کی استطیع جو سن رہے ہیں وہ اچھی نہیں ہے کل اس بات پر میرا دھیانہ کرسٹ کیا گیا اور اسی سے پریریت ہو کر میں نے کہا تھا کہ ایسے موقع پر سب کو ساموہیک روپ سے پراتھنا کرنی چاہیے سانتی کی پراتھنا سارے بشو کی منگل کامنا اور اس لئے ہم نے کل کے رویوار کے لئے ایک بشیش کائرکم کا پرستاؤں یہاں پر دیا تھا کہ کل رویوار کو اس منچ پر سرب دھرم کے دوارہ سرب دھرم کے لوگوں کے دوارہ سانتی کی پراتھنا کی جائے گی اور کل آپ سب لوگ بڑھ چل کر کے حصہ لیں گے کل ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے دس بجے تک کا کائرکم ہوگا جس میں بشیش سانتی کی پراتھنا سبھی دھرم کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے کریں گے اور ہم لوگ بھی یہاں کریں گے آپ یہ سوچنا سب تک پہنچا دیں اپنے عشت مطروں کے ساتھ اپنے پریجنوں کے مادھم سے اپنے پرچتوں کے ساتھ آپ لوگ یہاں بشیش سوپ سے اپستیت بھی ہوں کل روی بار ہے روی بار کو تو آپ کی بشیش اپستیتی رہے گی اور اس کا کائرکم کو جو ٹی بی کے مادھم سے دیکھ رہے ہیں ان کی بھی اپستیتی بنی رہنی چاہیے اور میں تو یہ چاہ رہا ہوں یہ پراتھنا کیول ایک جگہ ہونے سے کام نہیں چلے گا یہ پراتھنا پورے سنسار میں ہونے چاہیے ہر گاؤں ہر سہر ہر نگر ہر ڈگر میں یہ پراتھنا ہو کہ سارے جگ میں سانتی ہو سبھی سرکشت ہو سب کا کلیان ہو سب کی بدھی سدبدھی ہو یہ پراتھنا ہم سب کو کرنی چاہیے تاکہ اس تراستی کے دور سے وشت کو بچایا جا سکے سبھی کو یہ پتا ہے ید سے کسی سمشہ کا سمادھان نہیں ہو سکتا سانتی ہی سب سمشہ کا حل ہے ہمیں سانتی کا مارک چننا ہے